اعوذ باللہ منی شتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویلیم بلیک کی بہتی مشہور پوئیم داسی کروز اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلینیشن، ریفرنس، کانٹیکس، مین ٹیم، ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز اس ویڈیو میں دکھاؤں گا 15 منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو کوئیسچن بھی بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ کریٹیکل اپریسیشن بھی، ٹائٹل بھی اور اس کے علاوہ ایکسپلینیشن، ریفرنس تو کانٹیکس مین ٹیم تو ویورز یہ آپ کو ویڈیو بہتی سستی اور بہتی فائدے منت ثابت ہونے والی ہے تو کائنڈلی اگر آپ میرے چینل کو نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اور اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ آپ استفادہ بھی حاصل کر سکیں تو ویورز چلتے ہیں اپنے چینل ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ویورز میں آپ کو پوئیم کا انٹروڈیکشن بتا رہا ہوں یہ پوئیم کا انٹروڈیکشن ہے دسی کروز اے گلاب اے بمار گلاب کے پھول بائی ویلیم بلیک یہ ویلیم بلیک نے لکھی کہ سانگز آف انٹروڈیکشن اور ایکسپیرینس کے مجبورے میں سے سیونٹین نائٹی فور میں لکھی گئی اور ویورز سب سے پہلے میں آپ کا بتاتا چلوں کہ یہ پوئیم سانگز آف ایکسپیرینس میں سے لگی گئی ٹھیک ہے جانسا سانگز آف ایکسپیرینس ہے اس میں سے لگی گئی ہے اور رائمنگ سکین ہے اس کی اے بی اے بی ہے اے بی اے بی کیا ہے دوسری اور چوتھی لائن اپس میں رائم ہے یعنی ملتی جلتی ہیں ان کے لفظ ملتے ہیں پانچ سال کے بعد یہ پبلیش ہوئی تھی تو بیورز یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہیں اور یہ جو ان سے لکچلار اور سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے پی پی ایسی میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہیں تو بیورز کائنٹلی نیکسٹ چلتے ہیں اس ویڈیو کے ویلیم بلیک کے تعریف کی طرف کہ وہ کب پیدا ہوئے 28 نومبر 1757 میں 12 اگست 1827 میں ایج رومنٹی کے ایج سے وہ تعلق رکھتے تھے رومنٹی کے ایج سے وہ تعلق رکھتے تھے یعنی 1800 کے شاعر کو رومنٹی کے ایج کا شاعر کہا جاتا ہے ویورز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ناؤن کہ کس وجہ سے مشہور تھے سونگز اف انو سینس اور سونگز اف ایکپیریئنس کی وجہ سے ویورز سونگز اف انو سینس میں وہ کیا چیز گیان کرتا ہے سونگز اف انو سینس میں شاعر ویلیم بلیک نیک کی ویرچو کو بیان کرتا ہے جبکہ سونگز اف ایکسپیریئنس میں وہ ایول اور معاشرے کی بھرائیوں کو بیان کرتا ہے تو کانیٹلی آپ نے ان چیزوں کو مدہ نظر رکھنا ہے اس کنسپٹ کو سونگز اف انو سینس اور سونگز اف ایکسپیریئنس کا مطلب کیا ہے تو کانیٹلی یہ آپ نے نظر انداز نہیں کرنا یہ انٹرویو میں بھی پوچھ سکتا ہے تو بیورز سب سے پہلے چلتے ہیں سٹینسا نمبر ون کی طرف تو سب سے پہلے او روز تھو آٹھ سک اے گلاب تھو تم آٹھ سک تم بمار ہو اے گلاب کے پھول تو بمار ہے دا انوائززیبل انوائززیبل وارم نہ دکھائی دینے والا کیرہ انوائززیبل نہ دکھائی دینے والا وارم کیرہ ڈیٹ فلائز جو کہ اڑتا ہے ان دا نائٹ رات کے وقت جو رات کی خموشی میں اڑتا ہے ان دا ہاولنگ سٹروم اور تو پان کے شورو گل میں اس سٹینسا میں پینیم بلیک کہتا ہے اے گلاب کے پھول اے انسان دراصل کہہ رہے کہ تُو بہت خوبصورت ہے گلاب کی طرح اور تُو نظر نہ آنے والا کیرہ جونسا ہے عشق کی طرف اشارہ کرتا ہے سیلفش عشق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں تمہارے تمہارے دل میں قبضہ کر لیا ہے اور یہ کیرہ تمہیں نقصان پچائے گا ٹھیک ہے ڈیٹ فلائز ان دا نائٹ جو رات کی خموشی میں جو کسی کو نہیں بتاتا عشق جب ہوتا ہے اندان کو تو وہ سب پر آیا نہیں ہوتا سب کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے جو اڑتا ہے رات کی خموشی میں ٹھیک ہے رات کی خموشی میں یعنی گم نامی میں اور وہ تفان کے شور سے آپ کے دل میں آ کر بھیڑ جاتا ہے کوئی بھی آپ کا عاشق یہ بات کہہ رہا ہے تو ویورز نیکسٹ ہیز فاؤنڈ آؤٹ تھائی بیٹ اس نے تلاش کر لیا ہے اس نے اب جونسا آپ کا محبوب ہے آپ کا محبوب ہے اس نے آپ کے دل میں بصیرہ کر لیا ہے دراصل یہ کہہ رہا ہے لیکن اس لائن کا مطلب ہے اس نے تلاش کر لیا اور کریمزن چوائے تیرے رنگین بستر کو اور تیرے رنگین مصرہ تمیز بستر کو ٹھیک ہے یہاں اس سے مراد کہ آپ کے دل کاش دل کو دل پر آپ کر آ کر تمہارے دل پر کس نے قبضہ کر لیا ہے تمہارے محبوب نے اور اس کی ظالمانہ پشیدہ محبت کہ اس کی جونسی سیلفش محبت ہے سیلفش محبت ہے اس نے آ کر تیرے دل میں قبضہ کر لیا ہے دستھائے لاغ ڈسٹرائے اور تیری زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ سیلفش محبت جونتا ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے یہ ہے اس کا مین دھیم ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اس نظم میں شاعر حقیقت میں سیلفش محبت پر تنقید کرتا ہے سیلفش محبت آج کا لاؤ جو کہ بدلتا رہتا ہے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں تو وہ موسم کی طرح کس طرح کسی بھی طرح بدل سکتا ہے everything is possible in this world ٹھیک ہے بیورز تھومس وائز کی پوئیم ہے تو is it possible it is possible پوئیم کا نام ہے تو بیورز اب چلتے ہیں اس پوئیم کے question کی طرح mighty question کی یہ ان کے یہ اہم نقاط ہیں kindly آپ نے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے question کو حل کرنا ہے سب سے پہلے introduction of writer ٹھیک ہے introduction of writer میں آپ نے کیا لکھنا ہے جی introduction of writer میں آپ نے لکھنا ہے william blake is one of the greatest poets of romantic age he is very much innovative he has prized worthy brilliance he is he has studied human life very deeply so samuel battler stated his point of view skillfully in this lines every man his work is always a target of himself terriot شیشہ ٹھیک ہے viewers یہ introduction of poem میں آپ نے کیا لکھنا ہے in this point the poet describe selfish love he criticised on modern love he has studied human life human love very deeply ٹھیک ہے viewers یہ introduction of poem میں آپ نے لکھ دینا main theme اس کا لکھ دینا وہ میں آپ کو next بتا رہا use of symbolism کے warm کا استعمال کیا گیا اس point میں اور اس کے علاوہ روز کا اور اس کے علاوہ night citrom اور اس کے علاوہ bad crimson joy یہ کیا destroy یہ ویور symbolism ہے آپ میں لکھنا ہے he uses symbols in his point for example sick ruse warm night citrom ٹھیک ہے crimson joy viewers یہ ہیں اس کے کیا symbolism حال mark of realism آپ نے لکھ دینا ہے کہ اس کی point میں ہمیں realism نظر آتا ہے یعنی حقیقت کو بیان کرتا ہے he uses a hall mark of realism ٹھیک ہے وہ مہر ثبوت hall mark ہوتا ہے ثبوت realism کو بیان کرتا ہے آپ نے اس پر paragraph لکھ دینا ہے ٹھیک ہے کہ he criticize on modern man کہ وہ modern man پر criticize کرتا ہے اس پر آپ نے paragraph لکھ دینا ہے یا ملٹی کراغ ہے ان کے لئے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو kindly آپ نے جو میں بتا دی ہیں وہ آپ نے لکھ دینے باقی انشاءاللہ میں اس پر بناؤں گا آپ دیکھ لیجی گا use of terms وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہو next کہ اس نے کون term کا استعمال کیا کون 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 تقنیق کا استعمال کیا گیا conclusion میں آپ نے کہہ دی نا جی تو دی سرگیو منٹ we can say that he is one of the greatest poets of English romantic English age ٹھیک ہے پھر آپ نے ساتھ اس پویم کی مطلیق لکھ دی نا جی یہ پویم یہ بیاان کا conclusion ہو جانا تو viewers kindly آپ نے ان اہم نقاط کو یاد کرنا ہے یہ پوائنٹ کمز کم ایک پوائنٹ آپ کا پچاس لفظوں پر ہونا چاہیے اور یہ آپ کے introduction of writer بلا ایک پوائنٹ ہے introduction of point دوسرا context main theme تیسرا use of symbolism چوتھا حال mark of realism پانچ و ساتھ اور conclusion پر آٹھ و point ہے اور پچاس پچاس لفظوں پر آپ لازمی لکھنے ہیں viewers ضرور ہی نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی لکھیں آپ یہ points پر اپنے الفاظ بھی لکھ سکتے ہیں viewers میں آپ بتاتا چلوں کہ اس کے بعد میں conclusion بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ ان students کی اچھی پیاری کروائی جائے جو students جوب کی ساتھ کر رہے ہیں اور viewers ایک اور request میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ میرے چینل ہیں ادنان beauty ادنان b ادنان ی تاہر الطاف knowledge viewers ابھی تک میرے چینل کا name چینج نہیں کیا تاہر الطاف ہے خالی لیکن knowledge انشاءاللہ میں چینج کروں گا تو آپ دونوں پر سرچ کر دیکھ لینا ہے اور لازمی آپ سبکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا اور ویڈیو کو مکمل واج بھی کرنا ہے viewers context کی طرف چلتے ہیں love hatred and distractions اس پوائن میں شاعر ہمیں بتاتا ہے پیار نفرت اور اس کے علاوہ تباہی کو وہ کہہ رہے کہ اس شاعر تیک پیٹی ترس خوبصورت گلاب کے پھول پر جس تیز زنگی ایک کیرہ ایک چھوٹا سا کیرہ کیا کر دیتے مشکل بنا دیتا ہے دوزق بنا دیتا ہے he found in here crimson he is aap ne viewers crimson bed and crushed with his dark secret love اور اس کے crimson یعنی رنگین بستر کو تباہ کر دیتا ہے viewers next use of term کی طرف چلتے ہیں use two quadrants divided into eight lines viewers یہ اپنے term میں لکھنا ہے لیکن یہ دوسرا point آپ نے لکھنا ہے symbolism first of all آپ نے لکھنا ہے کہ sick کا استعمال کیا he uses symbols in his poem for example sick rules farm اس کے علاوہ night citrom اس کے علاوہ bed crimson jvai viewers or love یہ symbols ہیں اس نے استعمال کی apostrophe کا استعمال کی apostrophe کسے کہا جاتا ہے viewers جب شاہد رائٹر ایک چیز کو مخاطب کرتا ہے جیسے کہ او روز تو آٹ سی اے گلاب کے پھول تو ممار ہے اب کسے مخاطب کرتا ہے گلاب کے پھول کو تو یہ کی apostrophe use of سیمپل اینڈ شورٹ ورڈ کہ وہ بہت سیمپل اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور views اس پوئن کا دکھاتا ہوں viewers اور او 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 نظر نہ آنے والا کیرہ جو اڑتا ہے رات کی خموشی میں ہاولنگ سی شوم اور توفان کے شور میں اس میں تلاش کر لیا ہے اور کریم سنجوائے تیرے رنگین خوشی والے بستر کو اور اس کی ظالمانہ پشیدہ مخبت نے تیری زندگی تباہ کر دی ہے تیری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو viewers یہ جن students کو سرورت تھی کہ وہ اس پوئن کا دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور kindly viewers آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی بھی ہے viewers انشاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی اور نئی چیزیں برینے کی ہے اپنا خاص خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندہ باد جزا کر